اسلام علیکم جی مکمل تمام کلاسز کے اس کے ساتھ ساتھ ایڈمیشنز جاوبز اور سکولرشپ کی معلومات پروائیڈ کرتے رہتے ہیں سو ان فیوچر آپ اسی طرح سے اپ ڈیٹ رہنا چاہتے ہیں تو اس کے اپمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں یا پھر براوزر میں آکے ایڈی یو ہیلپ ڈاٹ ٹی کے کو ویزٹ کرتے ہوئے یہاں پہ آکے اپنے ریلوانٹ انفارمیشن کو سرچ کر سکتے ہیں اب یہاں پہ ریزلٹ کی بات کریں تو ڈیر خان بورڈ ٹین کلاس کے ریزلٹ جو کہ آج انشاءاللہ بائیس اگرس کو اناؤنس ہونے جار ہے اور ہم آپ کو یہ ڈیٹ بتا چکے ہیں اور میں دعا گو ہوں اللہ پاک آپ تمام سٹوڈنز کو اچھے مارک کے ساتھ کامیاب فرمائیں اور آپ کو پریشانی سے بچائیں اب یہاں پہ آپ جیسے ہی آئیں گے تھوڑا سا آپ نے نیچے آ جانا ہے اور یہاں پہ آپ کو چیک ریزلٹ آن لائن اور اس کے سامنے یہ لنک مل رہا ہے کلک ہیئر کا آپ نے کلک ہیئر کے اوپر کلک کر کے اپنے ریزلٹ کو چیک کر لینا ہے اور ڈائریکٹلی یہاں سے آپ چیک کر سکتے ہیں اب تھوڑا سا آپ نیچے آئیں گے تو یہاں پہ آپ کو میتھرز بھی بتا دیے گئے ہیں کہ یہاں پہ لنک پہ کلک کرنے کے بعد بائی رول نمبر کیسے آپ نے چیک کرنا ہے بائی نیم کس طرح سے آپ نے چیک کرنا ہے ریزلٹ جیسے انانس ہوگا یہ لنک آٹومیٹکلی اپ ڈیٹ ہو جائے گا اب یہاں پہ آپ نے ان ساری چیزوں کو چیک اوٹ کر لینا ہے اور یہاں پہ اگر ہم بات کریں گیزٹ کی تو گیزٹ کا جو پی ڈی ایف لنک ہے وہ انشاءاللہ آپ کو یہاں پہ گرین کلر کا بٹن مل جائے گا جس کے اوپر لکھا ہوا ہے داؤن لوڈ گیزٹ ہیئر اور اس کے اوپر آپ کلک کر کے پی ڈی ایف فائل آپ کے سامنے کا آ جائے گی اس پی ڈی ایف فائل کو آپ نے موبائل میں اوپن کر کے اور بائی نیم یا بائی رول نمبر سرچ کریں گے تو آپ کو آپ کا ریزلٹ مل جائے گا اس میں سبجیکٹ وائز ریزلٹ نہیں ہوتا بلکہ مکمل ریزلٹ ایک آپ کے مارکس لکھے ہوتے ہیں کہ ٹوٹل کتنے مارکس آپ نے اپٹین کیے ہیں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیل فور رہی ہو اگر ریزلٹ چیک کرنے میں ابھی بھی کوئی مسئلہ آئے تو آپ نے بلکل نیچے آ جانا ہے بلکل اینڈ میں آنے کے بعد یہاں پہ لیو کمنٹ کے نیچے آپ نے اپنا نیم رول نمبر لکھنا ہے اور یہاں پہ آپ نے اپنا نیم اور ایمیل لکھنے کے بعد پوسٹ کمنٹ پہ کلک کر دینا ہے تو یہاں پہ آپ کا جو ریزلٹ ہے آپ کو آپ کے رول نمبر کے نیچے ہی دے دیا جائے گا مکمل ریزلٹ انشاءاللہ تو ہوپ سو ویڈیو آپ کے لیے ہیل فور رہی ہو اس کو ضرور لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر نہ مت بھولئے گا بہت شکریہ